وَيَنْجَزِمُ بِلَمْ وَلَمَّا وَلَامِ الْأَمْرِ وَلَا فِي النَّهِي وَقَلِمِ الْمُجَازَاتِ وَهِيَئِن وَمَهْمَا وَإِذْمَا وَإِذَا مَا وَحَيْتُ مَا وَأَيْنَ وَمَتَا وَمَا وَمَنْ وَأَيُّن وَأَنَّا وَأَمَّا مَا كَيْفَ مَا وَإِذَا فَشَازٌ وَبِئِئِن مُقَدَّرَةً فیل مزارے کی بحث چل رہی ہے وئی علامہ ابن حاجب نے آپ کو بتلایا کہ فیل مزارے جو ہے اس کا اعراب کتنی قسم پر ہے کبھی مرفو ہوگا کبھی منصوب ہوگا اور کبھی مجزوم ہوگا مرفو کب ہوگا یہ بھی بتلا دیا کہ جب یہ نواسق اور جوازم سے خالی ہو منصوب کب ہوگا یہ بھی آپ کو بتلا دیا کہ کون کون سے عامل ہیں اس کو نصب دینے والے بھئی اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ مجزوم کب ہوگا فیل مزارے بھئی اور کون کون سے عامل ہیں اور کس طرح وہ اس کو جذم دیں گے کس موقع پر بھئی اب جذم کے بارے میں بھئی تو کہتے ہیں وَيَنْ جَذِمُوا اور فیل مزارے مجزوم ہوگا بِلَمْ لَمْ کے ساتھ وَلَمَّا اور لَمَّا کے ساتھ وَلَامِ عَمَر کے ساتھ وَلَا فِي نَحِي اور وہ اللہ جو کس میں آتا ہے نَحِي میں یعنی لائن نَحِي کے ذریعے وَقَلِمِ الْمُجَازَاتِ اور اسی طرح جو مجازات کے کلمیں ہیں کون سے کلمیں ہیں؟ مجازات یعنی شرط کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو کس لئے استعمال ہوتے ہیں؟ یعنی تو وہ شرط اور جزا پھر آگے ان کی آتی ہے وَحِيَا اور وہ یہ ہیں بھئی اِنْ وَمَحْمَا وَإِزْمَا وَإِزَامَا وَحَيْتُمَا وَأَيْنَا وَمَتَا وَمَا وَمَنْ وَأَيُنْ وَأَنَّا ان کے ساتھ بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اِنْ یہ کلمیں مجازات ہیں ان کی وجہ سے بھی فیل مزارے پر کیا آئے گا؟ جزم آئے گا کیا آئے گا؟ جزم آئے گا ان میں یاد رکھو اِزْمَا اِزْامَا حَيْسُمَا یہ تین جو آئے بھئی یہ اِزْ اِزْا اور حَيْسُ اگر بغیر ما کے ہوں تو پھر یہ فیل مزارے کو جزم نہیں دیتے بھئی ہاں اگر ان کے ساتھ ما آجائے جیسے یہاں ذکر کیا اِزْمَا اِزْامَ حَيْسُمَا تو پھر یہ کیا کرتے ہیں فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں جبکہ اگلے دو جو ہیں اَعْنَا اور مَتَا ان کے بارے میں بھی یاد رکھنا یہ فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں مطلقا چاہے ان کے ساتھ ما آئے یا ما نہ آئے اَعْنَا اور مَتَا یا اَعْنَا مَتَا مَا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو ان کے ساتھ ما آئے یا نہ آئے بھئی وَأَمْمَا مَا كَيْفَمَا وَإِذَا فَشَازٌ جی اور باقی جزم کانا کس کے ساتھ كَيْفَمَا اور اِذَا کے ساتھ کہتے ہیں آتا تو ہے فیل مزارے کبھی کبھار كَيْفَمَا کی وجہ سے بھی فیل مزارے مجزوم ہو جاتا ہے کبھی اِذَا کی وجہ سے بھی مجزوم ہو جاتا ہے لیکن نہایت قلیل ہے عربی میں کیا ہے نہایت قلیل ہے شاد ہے بھئی بہت کم آیا ہے وَبِئِن مُقَدْرَةً اور اِن کے ساتھ اِذَا 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 مَقَدْرَ ہوتا ہے بھئی ایک انہوں نے ذکر کر دیا تھا اوپر لیکن وہ ملفوظ ہوتا ہے اور کبھی اِن کیا ہوتا ہے عبارت میں ذکر نہیں ہوتا مقدر ہوتا ہے بھئی تو اُس اِن کی وجہ سے بھی فیل مزارے پر کیا آجایا کرتا ہے جزم آجایا کرتا ہے جی اب سب کی تفصیل بتنا لے لگے ہیں بھئی گنوا دیئے آپ کو سارے فَلَمْ لِقَلْبِ الْمُزَارِعِ مَازِيًّا وَنَفِيهِ پس لَمْ جو ہے پلٹنے کے لیے مزارے کو مازیا کس کی طرف بھئی مازی کی طرف وَنَفِيهِ اور اس کے نفی کے لیے مزارے کی نفی کے لیے بھئی دیکھو میں نے کہا یا ذریبو یا ذریبو کا کیا معنی ہے وہ پٹائی کرتا ہے یا پٹائی کرے گا حال یا استقبال والا معنی ہے اس پر ذرا لَمْ داخل کریں لَمْ یا ذریب لَمْ نے کیا کیا ایک تو جزم دے دیا بھئی جزم دیا ٹھیک ہے بھئی جازمہ کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں اس نے مزارے کو منفی بنا دیا پہلے مزارے مصبت تھا اب کیا بن گیا منفی بن گیا نیز آپ ماضی والا ترجمہ کریں گے تو اس نے مزارے کو کس کی طرف بدل دیا اب لَمْ یا ذریبو کا کیا معنی ہے اس نے پٹائی نہیں کی اس نے پٹائی تو دیکھا ایک تو کیا آگئی نفی آگئی اور دوسرا ماضی آگیا تو کہتے ہیں آنے مقدرہ جو ہے مزارے کو ماضی بنا دے گا اور اس کی نفی اس میں نفی والا معنی لے آئے گا تو کہتے ہیں فَلَمْ لِقَلْبِ الْمُزَارِعِ ماضیا وَنَفِي لَمْ جو ہے مزارے کو ماضی میں پلٹنے کے لئے ہے وَنَفِي اور اس کی نفی کے لئے ہے وَلَمْ مَسْلُحَا لمَّا بھی اسی کے مثل ہے بھئی لمَّا بھی لم کی طرح ہے بھئی لم نے کیا کیا تھا مزارے کو ماضی کی طرف پلٹا لمَّا بھی کیا کرے گا مزارے کو ماضی کی طرف پلٹ دے گا اور نیز لم نے مزارے میں کو کیا کیا تھا منفی کر دیا تھا تو یہاں پر بھی لمَّا بھی کیا کر دے گا مزارے مطبط کو مزارے اس کو منفی بنا دے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی جیسے آپ کیسے ہیں قام الامیر ولمہ یرکب قام الامیر ولمہ یرکب امیر کھڑا ہوا ولمہ یرکب اور ابھی تک سوار نہیں ہوا امیر کھڑا ہوا اور ابھی تک سوار کس کی بات کر رہے ہیں بھئی دیکھو ولمہ یرکب رکوع کی نفی بھی ہو گئی اور ماضی کا زمانہ بھی آ گیا لمہ یرکب ابھی تک زمانہ ماضی میں وہ کھڑا وہ سوار نہیں ہوا ہاں البتہ کچھ فرق ہے لمہ اور لمہ میں وہ بتلانے لگے ہیں صاحب کافیہ وَتُقْتَسُ بِلْإِسْتِغْرَاقِ اور یہ جو لمہ ہے یہ خاص ہے استغراق کے ساتھ وَجَوَازِ حَذْفِلْفِلِ اور فیل کے حضب کے جواز کے ساتھ فیل کے حضب کے بھئی یہ استغراق کا فائدہ دیکھتا ہے لمہ بھی نفی کرتا ہے لمہ بھی نفی کرتا ہے لیکن لمہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے یعنی جب سے اس فیل کی نفی ہوئی ہے اس کے بعد سے آج تک اس کا اثبات نہیں ہوا یعنی ساری زمانہ ماضی کا پھر احاثہ کر لیتا ہے جب سے نفی کی ہے اس سے لے کر زمانہ حال تک ساری ماضی کے استغراق آپ کا فائدہ دیتا ہے میں نے کہا دیکھو مثال دیکھو امیر کھڑا ہوا اور ابھی تک سوار نہیں ہوا ابھی تک سوار ہے تو جب سے اس سے سوار ہونے کی نفی کی ہے قیام کے بعد سے لے کر اب تک سوار وہ نہیں ہوا تو دیکھو اس نے اس وقت انتفا سے لے کر ابھی تک زمانہ حال تک سارے ماضی کو گھیر لیا اور اس سارے میں رکود کی کیا کر دی نفی کر دی معنی سمجھ میں آیا بھئی تو استغراق کا فائدہ لم لم یہ استغراق کا فائدہ نہیں دیتا وہ صرف نفی کرتا ہے استغراق کا فائدہ نہیں دیتا نہیں لمح کے اندر فیل کو حضب کرنا بھی جائز ہے بھئی لمح کے اندر فیل کو حضب کرنا جائز نہیں جیسے کسی نے آپ سے پوچھا کیا امیر سوار ہو گئے آپ نے کہا قام الامیر ولم بس آگے یر کب نہیں کہتے کیونکہ وہ سوال قرینہ موجود ہے قرینہ کیا ہے موجود ہے تو آپ نے لمح کو ذکر کیا اور فیل کو حضب کر دیا اور لمح میں فیل کو حضب کرنا جائز لیکن لمح کو ذکر کیا جائے اور فیل کو حضب کر دیا جائے ایسا کرنا جائز نہیں تو کہتے ہیں دیکھا یہی بات کر رہے ہیں وَتُخْتَصُ بِلِسْتِغْرَاقِ اور یہ لمح خات ہے استغرار کے ساتھ وَجَوَازِ حَضْفِلْ فِیلِ اور فیل کے حضب کے جائز ہونے کے ساتھ فیل کا حضب اس میں جائز ہے اس میں جائز نہیں بھئی نیز ایک بہ فرق اور بھی ہے بھئی لمح اور لمح میں لمح لمح پر عدوات شرط داخل نہیں ہوتے بھئی بھئی لمح پر عدوات شرط داخل ہوتے ہیں لیکن لمح پر عدوات شرط داخل آپ کہتے ہیں لمح یرکب اب اس لمح یرکب پر آپ ان شرطیاں داخل کرنا چاہتے ہیں نہیں داخل کر سکتے بھئی اس کو داخل ہے لیکن لمح یرکب اس پر آپ ان کو داخل کرنا چاہیں تو داخل کر سکتے ہیں لمح یرکب سمجھ میں آیا تو یہ بھی فرق ہے دونوں کے اندر کہ لمح پر عدوات شرط کا داخل کرنا جائز نہیں ہے جبکہ لمح کے اندر عدوات شرط کا داخل کرنا جائز ہے نیز ایک اور فرق بھی ہے کہ لمح میں عموماً توقع ہوتی ہے اس فیل کی جس کی نفی کی گئی ہے اس کی توقع ہوتی ہے بھئی آپ نے یہ سوال کیوں کیا بھئی کیونکہ آپ کو توقع ہے کہ امیر کیا ہوگا سوار ہوگا تو میں نے کیا کہا قام الامیر ولمح یرکب امیر کھڑے تو ہو گئے لیکن ابھی تک سوار معلوم ہوا امید ہے جو آپ ابھی تک کی نفی کر رہے ہیں معلوم ہے وہ کیا ہے امید ہے تو اس میں امید ہوتی ہے ہمیشہ نہیں لیکن اکثر اس میں امید ہوتی ہے بھئی ولام الامری اور لام امر جو ہے اللام المطلوب بحل فعل وہ لام ہے جس کے ذریعے مطلوب ہوتا ہے فیل بھئی جس کے ذریعے کس کو طلب کیا جاتا ہے فیل لام امر لی ازرب چاہیے لی ازرب زید چاہیے کہ زید کیا کرے پٹائی کرے لی ازرب زید زید کو کیا چاہیے کہ وہ پٹائی کرے تو دیکھو یہ ہے لام امر یہ کس لی آیا ہے فیل یعنی ذرب کو طلب کرنے کے لیے فیل سے کیا مراد ہے معنی مستری وہ مستر مراد ہے بھئی کس لی آیا ہے میں نے کیا کہا لی ازرب زید یہ میں نے کس لیے کہا زید سے ذرب کو طلب کی کہ ذید کو کیا واقع کرنی چاہیے ذرب واقع کرنی چاہیے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو ذرب مستر ہے یا نہیں بھئی تو یہاں جو فیل غلص آیا اس سے فیل لغوی یعنی مستر مراد ہے بھئی لغت میں مستر کو فیل کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَاللَّامُ الْلَّامُ الْمَطْلُوبُ بِهَا الْفِعْلُ لام امر جو ہے وہ لام ہے جس کی طلب کیا جاتا ہے فیل کو وَهِيَ مَقْصُورَةٌ عَبَدَا اور یہ ہمیشہ کیا ہوگا ہوتا ہے مقصور ہوتا ہے نہیں جس میں ایک اور بات یاد رکھیں اہم بات بھئی یہ لام امر پر جب وَوْا اور فَا داخل ہو جائیں کیا داخل ہو جائیں وَوْا اور فَا غروفِ عاطفہ میں سے وَوْا اور فَا جب یہ لام امر پر داخل ہو جائیں تو پھر لام امر کو عموماً اکثر ساکین کر دیا جاتا ہے لام امر کو کیا کر دیا جاتا ہے بیلیت ضریب ہے اس پہ وَو داخل کروں گا تو کیسے پڑھوں گا وَلْا یَذْرِبْ فَلْا یَذْرِبْ سمجھ میں آیا اکثر ساکین کر دیتے ہیں ہر حرکت بھی پڑھنا جائز وَلَنَّهِي الْمَطْلُوبُ بِهَدْ تَرْقُ اور لائن نحی وہ ہے جس کے ذریعے ترک مطلوب ہوتی ہے لائن نحی کیا ہے جس کے ذریعے کیا مطلوب ہوتی ہے تو لام امر سے بھی پہلے مزارے مجزوم ہوگا لائن نحی سے بھی بھئی اور لائن نحی کے ذریعے ترک کو طلب کیا جاتا ہے جیسے میں نے کہا لا تضریب کیا مانا میں آپ سے ترک زرب کو طلب کر رہا ہوں کس چیز کو ترک زرب کو کہ ضرب نظ واقع کرو ترک کر دو اس کو وَقَلِمُ الْمُجَازَاتِ تَدْخُلُ عَلَى الْفِعَلَيْنِي اور قلِمِ مُجَازَات جو ہیں قلِمِ مُجَازَات کون سے بھئی جو کس پر داخل ہوتے ہیں شرط جزا پر کس پر داخل ہوتے ہیں شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قلِمُ الْمُجَازَاتِ تَدْخُلُ عَلَى الْفِعَلَيْنِي قلِمُ الْمُجَازَاتِ کس پر داخل ہوتے ہیں دو فیلوں پر داخل ہوتے ہیں کس پر دو فیلوں پر ایک شرط ہے ایک جزا ہے کیونکہ فیل نے اپنے فائل کے ساتھ مل کر یہ فیل کیا بن جایا کرتا ہے جملہ کیا بن جاتا ہے جملہ تو شرط کا بھی جملہ ہونا ضروری جزا کا بھی جملہ ہونا ضروری جزا کا بھی تو کہتے ہیں یہ قلم مجازات شرط جزا پر داخل ہوتے ہیں دو جملے ہیں اور تو دو فیل ہو گئے کیا ہو گئے فیل اپنے فائل سے ملکت کیا بن جایا کرتا ہے جملہ تو دو جملوں پر داخل ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا صاحبِ کافیہ نے یہ کس پر داخل ہوتے ہیں دو فیلوں پر داخل ہوتے ہیں سامان میں آیا تو یاد آپ کو شرط تو ہمیشہ جملہ فیل ہی ہوگی وہ فیل ہی ہوگا لیکن جزہ وہ فیل بھی آ سکتا ہے اور جملہ اس میں بھی آ سکتا ہے تو بھئی انہوں نے یہ پھر کیوں کہا دو فیلوں پر داخل ہوتا ہے یوں کہنا چاہئے تھا جو جملوں پر داخل ہوتا ہے یوں کہنے سے جب انہوں نے یہ کہا دو فیلوں پر داخل ہوتا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ دونوں جملے کیا ہونے چاہیے ہیں جملہ فیل یا ہونے چاہیے فیل ہونے چاہیے حالانکہ جزا تو کبھی کیا آ جاتی ہے جملہ اسمیاں بھی آ جائے کرتی ہے تو جواب یہ مالا کہ یہاں اکثر غالباً کی قید مخصوص ہے اکثر شرط اور جزا دونوں کیا ہوا کرتے ہیں شرط تو ہوتی ہی ہمیشہ جزاں فیل ہے جزاں بھی کیا ہوتی ہے جملہ اسمیاں قلیل ہے اس وجہ سے سورت سمجھ میں آئی ہے یا اس لیے بھائی کہ وہ بہت اس وقت فیل سے کر رہے ہیں اسی کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اگر جملہ اسمی آئے تو اس سے تو پھر ہماری بہت تھی نہیں ہے ہاں شرط جزا اگر جملہ فیلیاں آئے اور فیلے مزارے آئے تو اب یہ قلمہ ادوات کی وجہ سے وہ مجزوم ہوگا یا مجزوم نہیں ہوگا یہ بہت چونکہ کر رہے ہیں اس کے کیا ذکر کر دیا تو فیل ذکر کر دیا بات سمجھ میں آئی بھائی تو کہتے ہیں یہ داخل ہوتے ہیں دو فیلوں پر سببیت الاولم و مسببیت ثانی اول کے سبب ہونے کی وجہ سے اور ثانی کے مسبب ہونے کی وجہ سے بھائی اول سبب ہوتا ہے ثانی کیا ہوا کرتا ہے شرط جزا میں ثانی مسبب ہوتا ہے مثلا بھائی عام مثال آپ جو پڑھتے رہتے ہیں سول الشاشی میں خواند اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق تو دیکھو دخول دار یہ اول یہ سبب ہے اور طلاق کا واقع ہونا یہ کہا ہے مسبب ہے جزا ہے تو پہلا سبب ہوتا ہے ثانی مسبب ہوتا ہے وَيُسَمْ مَيَانِ شَرْطًا وَجَزَانِ وَيُسَمْ مَيَانِ شَرْطًا وَجَزَانِ اور ان دونوں کو شرط و جزا کہتے ہیں ان دونوں کو کیا کہتے ہیں شرط اور جزا کہتے ہیں فَإِنْكَانَ مُزَارْعَائِنِ اگر یہ دونوں فیل مزارے ہوں اول اول یا پہلا فَلْجَزْمُ تو جزم ای فَلْجَزْمُ وَاجِبُون تو جزم واجب ہے وَإِنْكَانَ ثَانِ اور اگر صرف ثانی فیل مزارے ہے فَلْوَجْحَانِ تو پھر اس میں دو وجہیں جائز ہیں بھئی دیکھو بھئی ایک ہے شرط کلمہ مجازات داخل ہوا عدوات شرط میں سے کوئی کلمہ آگیا کلمہ وہ داخل ہو گیا بھئی اس کے لئے کتنے جملے چاہیے ہیں تو پہلے کو کیا کہتے ہیں شرط ثانی کو کیا کہتے ہیں جزا شرط تو ہمیشہ جملہ فیلیا ہوگی اور جزا بھی کبھی جملائے فیلیا ہو سکتی ہے اور کبھی جملہ اس میں بھی اب وہ صورتیں جن میں جزا جو ہے ہم بحث کر رہے ہیں فیلے مزارے سے کس سے بحث کر رہے ہیں فیلے مزارے سے تو اب یہاں تین صورتیں ممکن ہیں یا تو شرط اور جزا دونوں میں فیلے مزارے آ رہا ہوگا یا صرف شرط میں فیلے مزارے ہوگا یا صرف جزا کے اندر فیلے مزارے ہوگا کتنے صورتیں ہیں تین صورتیں یا تو کیا ہوگا دونوں میں فیلے مزارے ہوگا یا صرف شرط یعنی صرف پہلے میں فیلے مزارے ہوگا یا صرف جزا یعنی دوسرے کے اندر فیلے مزارے ہوگا تین صورتیں ہیں تو کن صورتوں میں ایک کلمہ مجازات جزم دیں گے فیلے مزارے کو اور کن میں نہیں دیں گے صاحبِ کافیہ آپ کو بتلا رہے ہیں اگر شرط اور جزا دونوں کے اندر فیلے مزارے آیا تو پھر دونوں مجزوم ہوں گے دونوں کیا ہوں گے مجزوم ہوں گے جیسے ان تذرب اذرب تذرب ہے شرط اذرب ہے جزا اور ان داخل ہوا دونوں فیلے مزارے ہیں تو دونوں مجزوم ہو گئے جزم آ گیا ان تذرب اذرب صورت سمجھ میں آئی اچھا اور اگر صرف پہلا ہو شرط مزارے پھر بھی مجزوم ہوگا ان تذرب زرب اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی بھئی زرب تو کا ترجمہ بھی ماضی سے نہیں کرنا مزارے کے ساتھ ہی کرنا مستقبل کے ساتھ ہی کرنا اس لیے کہ ان داخل ہوا ہے اور ان ماضی کو بھی کس معنی میں کر دیتا ہے مستقبل تو میں نے کیا کہا ان تذرب صرف شرط کو میں فیلے مزارے لائیا اور جزا کو میں کیا لائیا ماضی زرب تو ان تذرب زرب تو تو صرف شرط فیلے مزارے ہے اس صورت میں بھی ان کیا کرے گا کلمہ مجازات کیا کریں گے جزم دیں گے اور اگر صرف جزا ہو بھئی فیلے مزارے تو پھر دونوں وجہیں پڑھنا جائز راپا پڑھنا بھی جائز اور جزم پڑھنا بھی بھئی شرط کو ماضی بنا دو اور صرف جزا کو فیلے مزارے لیاو ان زربتا عزرب تو دیکھو صرف جزا کیا ہے فیلے مزارے تو اب عزرب پڑھنا بھی جائز ان زربتا عزرب اور ان یہ پڑھنا بھی جائز ان زربتا عزربو تو عزربو پر رہا پڑھنا بھی جائز صورت سمجھ میں آئی بھئی دونوں جائز ہیں دونوں جائز ہیں یہی بات کر رہے ہیں صاحب کافیہ دیکھو فائن کانا مزارعینی اگر یہ دونوں مزارع ہوئے یعنی شرط اور جزا اوی الاولو یا صرف پہلا کیا ہوا شرط صرف فیلے مزارع ہوئی فالجزم اے فالجزم واجب ان تو جزم کیا ہے واجب وان کانا ثانی اور اگر صرف ثانی کیا ہے فیلے مزارع ہے یعنی جزا فالوجھانی تو اس میں کتنی وجہیں پڑھنا جائز دو وجہیں پڑھنا جائز بھی رفع بھی اور جزم بھی وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ لَبْزًا أَوْمَانًا أَوْمَانًا لَمْ يَجُزِلْفَا بھئی یہاں سے بڑا قیمتی ذابطہ صاحبِ کافی آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی قیمتی ذابطہ یہ بھئی آپ نے دیکھا ہے شرط اور جزا کے درمیان کبھی فا آیا کرتی ہے بھئی فا آتی ہے انتظرک فا آزرک کبھی فا آتی ہے کبھی نہیں آتی اب کہاں پر فا آئے گی اور کہاں پر فا نہیں آئے گی صاحبِ کافیہ وہ بتلانے لگیں آپ کو یاد رکھو سمجھ لیں آپ پہلے بھئی کہ قلمِ مجازات نے آنے کے بعد یا ہاں پہلے یہ یاد رکھیں یہ جو فا ہے ربط دینے کے لئے آتی ہے یہ کس پہ آیا کرتی ہے ربط دینے کے لئے بہرے فا شرط بھی ایک جملہ جزا بھی ایک جملہ اور جملہ مستقل ہوتا ہے کسی کے ساتھ جوڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ دو جملوں کو جوڑ رہے ہیں ایک کو شرط بنا رہے ہیں سبب بنا رہے ہیں ثانی کو کیا بنانا چاہتے ہیں مسبب بنانا چاہتے ہیں تو ان کو جوڑنا چاہتے ہیں اور ربط چاہیے ربط چاہیے تو ربط کے لئے فا لے کر آتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں لیکن فا تب لاتے ہیں اگر ان میں پہلے سے ربط نہ ہو اگر پہلے سے ربط آ چکا ہو تو فا پھر نہیں لائی جاتی فا دیکھو یہ جب تلیم مجازات آپ داخل کرتے ہیں یہ کس پر داخل ہوگا شرط اور جزا دونوں پر کس پر داخل ہوگا تو آپ تلیم مجازات کے داخل ہونے کے بعد آپ غور کریں جزا کے اندر کہ اس نے جزا کے معنی کو ماضی سے مستقبل کی طرف بدلا ہے یعنی بدلا کس چیز میں آپ نے غور کرنا ہے کہ تلیم مجازات ان میں سے جو داخل ہوا ہے اس شرط اور جزا پر اس نے کس کو جزا کو جزا کو شرط پر نہیں غور کرنا جزا جزا کے معنی کو ماضی سے مستقبل کی طرف بدلا ہے یا نہیں بدلا یہ غور کریں اگر بدل دیا ہے تو ربط آ چکا اور جب ربط آ چکا تو آپ فال آنے کی کوئی ضرورات کیونکہ فال تو کس لیل آتے تھے ربط کے لئے اور ربط تو پہلے سے آ چکا ہے اور اگر یہ جو کلمہ شرط جو تھا اس نے جزا کے معنی کو ماضی سے مستقبل کی طرف نہیں بدلا ماضی سے تو پھر یا یوں کو یوں کو ماضی کی قیدی ختم کر دو اگر جزا کے میں نے بیسے بطور مثال کے ذکر کر دیا اس کے زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے یا زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا یوں کہہ لیں بھئی یوں کہہ لیں کہ فاکو کس لیلائے رہتا ہے بھئی ربط دینے کے لئے اور یہ کب لے کرائیں گے جب پہلے ربط موجود اگر پہلے کلمہ شرط کی وجہ سے پہلے ربط آ چکا ہے تو آپ جزا افعال آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کیسے آپ کو پتا چلے گا میں نے بتلایا جزا کے اندر غور کر لیں کہ جزا کے زمانے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا اس کے زمانے میں کوئی تبدیلی اگر جزا کے زمانے میں کلمہ کی وجہ سے کوئی تبدیلی آ چکی ہے تو دیکھو اس کا اثر ظاہر ہو گیا معلوم ہوا ربط آ چکا ہے معلوم ہوا ربط آ چکا ہے اور اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی جزا کے معنی میں تو پھر معلوم ہوا ابھی ربط نہیں آیا اور جب ربط نہیں آیا تو ربط تو چاہیے تو پھر کیا لے کر آتے ہیں فا لے کر آتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی مثل میں کہتا ہوں ان ضرق تا ضرق تو ان ضرق تا ضرق تو کیا ترجمہ کریں گے بھئی اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی پٹائی کروں گا ان ضرق تا اگر تو پٹائی کرے گا میں بھی پٹائی کروں گا دیکھئے بھئی سیغے میں کون سے پھول رہا ہوں ماضی کے اور ترجمہ کون سے کر رہا ہوں مستقبل والا ترجمہ کر رہا ہوں بھئی شرط میں تو ہے جزا کے اندر بھی ان ضرق تا اگر تو پٹائی کرے گا ضرق تو یہ ہے جزا اور یہ ہونا کون سے ترجمہ چاہیے تھا ماضی کا لیکن ان کی وجہ سے اپنے کون سو ترجمہ کر رہا ہوں مستقبل والا کہ میں بھی پیٹائی کروں گا تو دیکھو ان نے ماضی سے جزا ان نے جزا کے معنی کو اس کے زمانے کو بدل ڈالا ماضی سے کس کی طرح مستقبل کی طرح بدل ڈالا تو کیا ہوا مولانا جب بدل لیا تو ربط آ گیا اب فاقی کوئی ضرورت ہے فاقی کوئی ضرورت نہیں لہٰذا یوں بھی فاقی بغیر کہیں گے ان ضرورت آ اگر آپ ان ضرورت آ فضرورتو کہتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ورنہ یا پھر یہاں قد محضوس نکالنا پڑے گا سورت سمجھ میں آ گئی اب آپ مجھے بتلاتے جائیے ان ضرورت آ قد ضرورتو ان ضرورت آ فال لائیں گے یا نہیں لائیں گے یہاں پر یاد رکھو فاق اللہ ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس لئے کہ ان نے جزا کے زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی کیوں تبدیلی پیدا نہیں کی اس لئے کہ اس ماضی پر قد داخل ہو گیا اور قد کس لئے آیا کرتا ہے تحقیق کے لئے تو اس نے ماضی کو پکا کر دیا ماضی کو کیا کر دیا اور جب ماضی کو پکا کر دیا تو اب اس کے مانع کو بدل نہیں سکتا جب نہیں بدل سکتا تو ربط نہیں آیا جب ربط نہیں آیا تو ربط تو چاہیے تو لہذا کیا لے کر آئیں گے فال لے کر آئیں گے اور کیسے کہیں گے ان ضرورتا فقط ضرورتو دیکھو ترجمہ سنو ان ضرورتا اگر تو پیٹائی کرے گا فقد ذارب تو تو میں بھی پیٹائی کر چکا ہوں اگر تو پیٹائی کرے گا تو میں بھی پیٹائی تو دیکھو فقد ذارب تو فقد ذارب تو کا معنی اب بھی میں ماضی والا کر رہا ہوں مستقبل والا معنی نہیں کر رہا اگر تو پیٹائی کرے گا تو میں پیٹائی کر چکا ہوں تو قد نے اس ماضی کے معنی کو پکا کر دیا اب اس کو مستقبل نے بدل نہیں سکتا تو ربط نہ آیا تو ربط کیلئے پھر کیا لانا واجب ہوئی فا لانا واجب ہوئی سورت سمجھ میں آگئی مزارے کے اندر دیکھ لیں بھئی اب آپ نے مجھے پت لانا ہے بھئی یا چلو سنتے جاؤ بھئی انتظریف ازرپ انتظریف یاد رکھو مزارے کے اندر فا کا لانا بھی جائز فا کا حضب کرنا بھی جائز انتظریف ازرپ یہ کہنا بھی جائز انتظریف فا ازرپ یہ کہنا بھی جائز کیوں اس میں دونوں وجہ کیوں جائز کہتے ہیں دراصل یہاں دونوں صورتیں ہیں مین وجہ ہر کلم شرط نے جزا میں تبدیلی پیدا کی ہے اور مین وجہ تبدیلی پیدا نہیں کی تو بہی اعتبار کہ تبدیلی اس نے پیدا کر دی ہے ربط آ چکا تو فانی لائیں گے اور بہی اعتبار کہ تبدیلی اس نے نہیں کی تو ربط نہیں آیا تو ربط کے لئے پھر کیا لائیں گے فان لائیں گے اس لیے کہ دیکھو میں نے کہا ان تاظریب اگر تو پیٹھائی کرے گا تو میں بھی کیا کروں گا میں نے اظریب جزا اس سے کیا معنی کیا مستقبل والا کون سے معنی کیا حالانکہ یہ تو مزارے ہیں اور مزارے میں حال کا بھی احتمال ہوتا ہے جیسے استقبال کا احتمال ہے وہاں پر حال کا بھی لیکن اب حال والا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں ان کے آنے کے بعد اب حال والا ترجمہ نہیں کر سکتے بلکہ کون سے ترجمہ کریں گے استقبال تو بہی اعتبار تبدیلی آ چکی کہ پہلے حال کا بھی احتمال تھا لیکن اب صرف خاص ہو گیا کس کے ساتھ مستقبل کے ساتھ ان کی وجہ سے تو ان نے تبدیلی پیدا کر دی جب تبدیلی پیدا کر دی تو ربط آ گیا جب ادھ ربط آ گیا تو اب خاص کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن بہی اعتبار کہ مزارے کے اندر تو مستقبل پہلے سے موجود تھا موجود تھا یا نہیں کوئی نیا مانا ہے اس کے اندر نہیں تو بہی اعتبار تبدیلی پیدا نہیں ہوئی بھئی مستقبل کا مانا تو اس کے اندر پہلے سے ہی جب تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تو ربط نہیں آیا جب ربط نہیں آیا تو اب ربط کیلئے کیا لے کر آئیں گے فار لے کر آئیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو من وجہ مزارے میں تبدیلی آئی ہے بہیل حال کہ اب یہ خاص ہو گیا مستقبل کے ساتھ اور بہیل حال تبدیلی نہیں آئی کہ اس کے اندر تو مستقبل کا مانا پہلے سے ہی موجود تھا تو دو اعتبار اس میں آگئے اب دونوں کے ریایت رکھنا جائز ہے فارق لانا بھی جائز اور فارق نہ لانا بھی جائز ان کے علاوہ جدنی صورتیں ہیں ان سب میں فارق لے کر آئیں گے کیا لے کر آئیں گے فارق لے کر آئیں گے صورت سمجھ میں آگئی بس ضابطہ یہ یاد رکھو کہ اس کلیمہ شرط نے جزا کے زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے یا تبدیلی پیدا اگر تبدیلی پیدا نہیں کی تو پھر اس صورت میں ربط کے لئے فار لائیں گے اگر تبدیلی پیدا کر چکا ہے تو پھر ربط آ چکا فار لانے کی کوئی ضرورت نہیں لہٰذا آپ مجھے بتائیے فار لائیں گے یا فار نہیں لائیں گے بھئی بس لاؤ بھئی بس لاؤ جلدی کرو جزا کیا ہے صوفہ آزری جی بھئی دیکھو اب فا کا لانہ واجب ہے کیوں کیونکہ ان نے صوفہ آزری جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی یعنی مستقبل کی طرف اس کو بدلہ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہ فیل مزارے ہیں اور فیل مزارے پر جب صوفہ داخل ہو جائے تو صوفہ اس کو کس کے ساتھ خاص کر دیتا ہے مستقبل کے ساتھ تو یہ تو پہلے دی مستقبل کے ساتھ خاص ہو چکا ہے اگر ان کی وجہ سے یہ مستقبل کے ساتھ خاص نہیں ہو رہا عام مزارے کے اندر تو حال کا بھی احتمال ہوتا ہے مستقبل کا بھی احتمال ہوتا ہے مستقبل ہی والا احتمال ہے تو یہاں من وجہ بھی تبدیلی نہیں آئی سورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا آپ یہاں پر ربط نہیں آیا تو فاک اللہ نا تو مزارے پر بھی اگر کوئی اثر کلمہ داخل ہو گیا جس نے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا تو پھر فاک اللہ نا واجب کیونکہ اس لفظ نے اس کو مستقبل سے خاص کر دیا ہے ان کا اثر تو کسی بھی درجے میں اس میں ظاہر نہیں ہوگا دیکھئے بھئی وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغْئِرِ قَدْ اور جب جزا ماضی ہو بغیر قد کے ماضی ہو بغیر قد کے لفظاً اوماناً لفظوں کے اعتبار سے یا مانا کے اعتبار سے بھئی ایک ماضی ہوتی ہے لفظوں کے اعتبار سے ایک ماضی ہوتی ہے مانا کے اعتبار سے زارہ کا یہ کونسا صغہ ہے ماضی کونسا صغہ ہے ماضی لفظوں کے اعتبار سے ماضی ہے اور ایک ہے یزریبو یہ کونسے سیغہ ہے مزارے اس کو ذرا لم داخل کریں لم یزریب اب یہ کیا ہے یہ بھی ماضی ہے اب لم داخل ہونے کے بعد مزارے بھی کیا بن جاتا ہے ماضی لیکن یہ لفظوں کے اعتبار سے ماضی نہیں ہے بلکہ صرف لفظوں کے اعتبار سے تفیل مزارے ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی کیا ہے ماضی تو کہتے ہیں اذا کانل جزاؤ ماضین بغیر قد لفظا ناو مانن جب جزا ماضی ہو بغیر قد کے چاہے لفظوں کے اعتبار سے ماضی ہو یا صرف مانع کے اعتبار سے ماضی ہو لم یجزل فاؤ تو فاقلانا جائز کیونکہ اس کا مانع کیا ہوا ماضی سے مستقبل کی طرف بدل چکا ہے اور جہاں اگر قد کے ساتھ ہو تو پھر میں نے الگ بتلایا تھا پھر فاقلانا واجب وَإِنْكَانَ مُزَارِعًا مُصْبَطًا او مَنْفِيًا یا کیا ہو والانا جزا مُزارے مُصْبَط ہو او مَنْفِيًا بِلَا یا مَنْفِي ہو لَا کے ساتھ کس کے ساتھ لَا کے ساتھ یعنی ایسا حرفیں نفی ہو جس نے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص نہ کیا ہو سمجھ میں آیا بھئی اب لن ناصبہ اگر مضارے پر داخل ہو جائے تو اس کو کس کے ساتھ خاص کر دیتا ہے لَنْيَا ذْرِبَة کیا مانا کریں گے وہ پیٹائی نہیں کرے گا وہ تقبل ہو گیا حال کا مانا اب نہیں لہٰذا آپ یہ لنیا ذریبہ جزا بنے تو پھر فاقلانا ضروری ہے فاقلانا اس لئے انہوں نے کہا مَنْفِي ہو لَا کے ساتھ وہ مضارے جو مَنْفِي ہو کس کے ساتھ لَا کے ساتھ کیونکہ لَا کے ساتھ مَنْفِي ہوگا تو اس میں حال کا بھی احتمال اور اس اقبال کا بھی احتمال پھر کلمہ شر داخل ہو کر اس کو خاص کر دے گا کس کے ساتھ مستقبل کے ساتھ سمجھ میں آئی بات بھئی تو کہتے ہیں اگر مضارے مصبت ہو یا منفی ہو لَا کے ساتھ فَلْوَجْحَانِ تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں فاقلانا بھی اور نا لانا بھی وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی جزا ماضی بغیر قد کے لفظن یا مانن نہ ہو یا مضارے مصبت یا منفی بلا نہ ہو فَلْفَعُو تو پھر باقی تمام صورتوں میں فاقلانا فَلْفَعُو وَاجِبُن فَلْفَعُو وَاجِبَتُن فَاقلانا وَاجِبَه وَيَجِبُ اِذَا مَعَلْ جُمْلَةِ الْإِسْمِيَةِ مَوْضِعَ الفَائِ اور کبھی کبھار اِذَا آ جاتا ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ فَا کی جگہ بے انہوں نے کیا کہا جگہ پر کیا داخل ہوتی ہے فَا لیکن کبھی کبھار فَا کے وجہ اِذَا مُفَاجَاتِيَة آجائے کرتا ہے اِذَا مُفَاجَاتِيَة اچانک کے معنی میں ہوتا ہے تو چونکہ اس کا معنی بھی اس کے قریب ہوتا ہے ماں بعد مرتب ہوتا ہے ماں قبل پر میں نکلا تو اچانک کیا تھا درندہ تھا تو آپ کی نکلنے پر کیا مرتب ہوا درندے کا درندے کا ہونا مرتب ہوا سورت سمجھ میں آئے تو ان کا معنی گسے کے قریب ہے اس لئے کبھی کبھار فا کے بجائے کیا لے آتے ہیں جزا پر ازا لے آتے ہیں ازا مفاجاتیہ اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا صرف مالانہ جملہ شرطیہ جملہ فعلیہ پر کبھی بھی داخل یاد رکھو یہ ایک ازا مفاجاتیہ ہے ایک ازا ذرفیہ ہے ازا مفاجاتیہ جیسے جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے ازا مفاجاتیہ کیا بات کی میں نے ازا مفاجاتیہ کس کے ساتھ خاص ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ جیسے خاص ہے اسی طرح ایزا ذرفیہ جملہ فیلیہ کے ساتھ خاص ہے ایزا ذرفیہ کس کے ساتھ خاص ہے جملہ فیلیہ تو کبھی کبھار ایزا کی جگہ ایزا لے آتے ہیں جیسے قرآن میں ہے وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ اِزَاہُمْ يَقْنَتُونَ اِزَاہُمْ يَقْنَتُونَ اَيْفَهُمْ يَقْنَتُونَ جب وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ بَسَبَبْ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہوتا ہے یعنی اپنے ہی ہاتھوں اگر ان کو کوئی تکلیف اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اِزَاہُمْ يَقْنَتُونَ تو اچانک وہ کیا ہو جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں تو یہاں فَا هُمْ بَئِ کیا آیا وَإِزَا مَال جُمْلَةِ الْإِسْمِيَةِ مَوَيَجِئُ اِزَا مَال جُمْلَةِ الْإِسْمِيَةِ مَوْذِعَ الْفَائِ اور اِزَا آتا ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کی جگہ میں وَإِن مُقَدَّرَتُن بَعْدَ الْعَمْرِ اور اِن مُقَدَّر ہوگا نمر کے بعد نحی کے بعد استفام کے بعد وَالْتَمَنِّي اور تَمَنِّی کے بعد وَالْحَرْضِ اور عَرْضِ کے بعد بھئی بھئی وہی چیز ذکر کرنے لگے ہیں اِن مُقَدَّر ہوگا کس چیزوں کے بعد پانچ چیزیں ذکر کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ بھائی کون کون سی آمر نحی استفام تَمَنِّي اور عَرْض اِن کے بعد اِن مُقَدَّر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ان مقدر ہوا کرتا ہے کبھی کا بات اور اس صورت میں یہ ماباد آنے والے فیل مزارے کو جزم دے گا کیا دے گا جزم جب ان مقدر ہوگا تو ان کے بارے میں تو آپ کو پہلی بتلا چکے ہیں ان کیا کیا کرتا ہے فیل مزارے کو جزم دیا کرتا ہے تو یہ جو ان مقدر ہے یہ بھی فیل مزارے کو جزم دے گا دیکھئے مثالِ سب کی بھئی کہتے ہیں ان مقدر ہوگا کس کے بعد عمر کے بعد کس کے بعد مثلا زورنی او کریم کا زورنی او کریم کا بھئی دیکھو یہ وہی چیزیں ہیں جو ماں قبل میں گزری تھیں ان بھی کبھی مقدر ہوتا ہے بھئی فا کے بعد بھئی یا وہ کے بعد کتنی جگہ ہیں ان مائی تھی وہاں جے کل کے سبق میں بات گزری ہے بھئی ان کتنی چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے چھے چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے کون کون سی عمر نحی نفی استفان سمنی اور حرار تو ان چھے چیزوں کے بعد اگر فا یا وہ آئے اور فیل مزارے آ جائے تو وہاں کیا مقدر ہوتا ہے ان مقدر ہوگا اور وہ فیل مزارے کیا ہوگا منصوب ہوگا منصوب ہوگا بشرتے کہ اول سبب ہو کس کے لئے سانی کے لئے ماں قبل سبب ہو کس کے لئے یہی چھے چیزیں یہاں پر ہیں ان میں سے صرف نفی کو نکال دیا بھئی کتنی رہ گئیں پانچ وہی پانچ چیزیں ہیں نہیں ہے عمر ہے نہیں ہے استفان ہے تمنی ہے اور حر ان کے بعد اگر فیل مزارے آئے تو وہاں پر کیا مقدر ہوگا ہاں کیا مقدر ہوگا بھئی ان پانچ چیزوں کے بعد اگر فا یا واؤ کے ساتھ مزارے آئے ایک صورت یہ ہے مزارے کس کے ساتھ آئے گا فا یا واؤ کے ساتھ یا مزارے کس کے ساتھ آئے گا بغیر ان کے آئے گا فا یا واؤ کے اگر فا یا واؤ کے بغیر آیا اور پانی یہ سبب ہو مسبب ہوا ماں قبل کے لئے ماں قبل سبب ہوا اور یہ مزارے کیا ہوا مسبب تو اگر فا یا واؤ ہوئے تو یہ منصوب ہوگا اور اگر فا یا واؤ نہ ہوئے تو یہ مجزوم ہوگا سورت سمجھ جائے انہی پانچھے چیزوں کے بعد اگر فیلے مزارے آ جائے اور ماں قبل کیا ہو سبب ہو اور ماں بعد کیا ہو مسبب ہو تو دیکھو فا یا واؤ ہے اگر فا یا واؤ ہو تو فیلے مزارے کیا ہوگا منطوب اور اگر فا یا واؤ نہیں ہے تو فیلے مزارے کیا ہوگا مجزوم بھئی کیا ہوگا فایہ واؤ ہوئے تو ان مقدر ہوگا فایہ واؤ نہ ہوئے تو ان مقدر ہوگا سورت سب کو سمجھ میں آگئی اب بیعین ہی وہی مثالیں آپ یہاں لگا لیں ساری صرف فاور واؤ کو ختم کرتے جائیں فاور واؤ کو ختم کرتے جائیں مثلا کیا مثالیں تھیں بھئی عمر کی مثال میں نے آپ کو لکھوائی تھی زورنی فا او کریمہ کا زورنی آپ فا کو ہٹا دو زورنی فا کریمہ کا زورنی فا کریمہ کا ہم یہاں ان مقدر ہے کیسے ہے اصل عبارت ان ان نہیں نہیں یہ نہ سمجھنا بھئی کہ صرف ان مقدر ہے یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ شرط بھی مقدر ہے اور یہ آگے جزا ہے اس کی جو او کریم کا آ رہا ہے یہ کیا ہے دیکھو ایک عدی مثال سمجھ لو ساری آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کیا کہا میں نے یہ مثال کیا تھی زورنی او کریم کا اور انہوں نے کیا کہا عمر کے بعد جو مزارے آئے وہ کیا ہوگا جبکہ سبب یک کا تعلق ہو تو وہ مجزوم ہوگا اور وہاں کیا مقدر ہوگا ان مقدر ہوگا لیکن یاد رکھنا ان کے ساتھ شرط بھی مقدر ہوگی زورنی میری زیارت کرو انتہ زورنی او کریم کا اگر تو میری زیارت کرے گا تو میں کیا کروں گا تیرا اکرام کروں گا تو ماہ قبل یہ جو عمر نہیں استفام آئے گا اسی سے ہم شرط آگے محضوط بنا لیں گے بھئی کیا کریں گے تو دیکھو زورنی سے کیا کہ شرط میں نے بلالی انتہ زورنی فا او کریم کا سورت سمجھ میں آئی بھائی آگے کیا تھی بھائی آگے ہے نہیں نہیں کی کیا مثال بنائی تھی لا تشتم نی فا او کریم کا یہ مثال لکھوائی تھی لا تشتم نی فا او کریم کا اب اصفہ کو ختم کرو بیچ میں سے لا تشتم نی او کریم کا لا تشتم نی او کریم کا تو دیکھئے یہاں کیا عبارت بنے گی بھائی لا تشتم نی ان لا تشتم نی او کریم کا اگر تو مجھے گالی نہ دے اگر تو مجھے گالی نہیں دے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا دیکھا یہ او کریم کا کیا بان رہا ہے اس کے لئے جزا اور یہ یاد رکھنا ماں قبل کو سبب ہونا چاہیے ہمیشہ کس کے لئے ہے ماں بعد کے لئے بھائی آگے کیا ہے بھائی استفام بھائی حال عیندکا ما ان فا اشربہ ہو کیا مثال لکھوائی تھی حال عیندکا ما ان فا اشربہ ہو جے اس کیا سے بنائیں گے حال عیندکا ما ان اگر تیرے پاس پانی ہوا تو میں اس کو بھی ہوں گا جی آگے کیا تھا بھائی تمانی لیت لی مالن فا انفقہو کیا مثال تھی بھائی لیت لی مالن فا انفقہو فا کو ختم کرو لیت لی مالن فا لیت لی مالن انفقہو یہاں کیا عبارت بنے گی یہاں بنے گی لیت لی مالن این یکن این یکن لی مالن این یکن لی مالن انفقہو اگر میرے لیے مال ہوتا تو میں اس کو کیا کرتا سچ کرتا لیت دیکھو پوری عبارت کیوں بن گئے لیت لی مالن این یکن لی مالن انفقہو کاش کہ میرے پاس مال ہوتا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو کیا کرتا سچ کرتا عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی آگے عرض کی مثال کیا ذکر کی تھی بھائی اللہ تنزل بنا فتصیب خیرن اللہ تنزل بنا فتصیب خیرن یہاں پر آپ کو ختم کریں اللہ تنزل بنا تصیب خیرہ مجزم کرو تصیب یا بھی گر جائے گی پھر بھائی تصیب خیرہ تو اصل عبارت کیا بن گئے پوری اللہ تنزل بنا کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے ان تنزل بنا اگر آپ ہمارے پاس تشریف لاتے تصیب خیرہ تو آپ کو کیا پہنچتی پھر پہنچتی مثالیں سمجھ میں آگئیں اچھی طرح تو کہتے ہیں وَإِن مُقَدَّرَتُنْ بَعْدَ الْأَمْرِ وَالنَّهِ وَالْإِسْتِفْحَامِ وَالْتَمَنِّي وَالْعَرْضِ اور ان مقدر ہوتا ہے عمر کے بعد نہیں کے بعد استفحام کے بعد تمنی کے بعد اور عرض کے بعد عرض کے بعد کام مقدر ہوتا ہے کہتے ہیں اِذَا قُسِدَ السَّبَبِيَتُو جب کس کا ارادہ کیا جائے ہیں سببیت کا یعنی اول ماہ قبل کو سبب ہونا چاہیے اور ماہ بعد کو کیا ہونا چاہیے مسبب ہونا چاہیے مِسْلُ أَسْلِمْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ اسلام لیا جنت میں داخل ہو جائے گا اَسْلِمْ عمر آیا عمر کے بعد فیلے مزارے آیا اور فایا وان نہیں ہے تو فیلے مزارے کیا ہوگا بھئی مجزوم بشر تھے کہ ثانی کیا بن رہا ہو اول کے لیے مسبب بن رہا اول سبب اور ثانی دیکھو اسلام کا لانا سبب ہے کس چیز کا دخول ہے جنت تو یہاں اَسْلِمْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ یہ تَدْخُلِ مجزوم ہوگا جی اب آپ پورے عبارت مجھے بتائیے کیا عبارت بنے گی اَسْلِمْ جی اَسْلِمْ اِن تُسْلِمْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ اسلام لیا اگر تُو اسلام لے آئے گا تو تُو جنت میں داخل ہوگا وَلَا تَقْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ وَلَا تَقْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ تُو کفر نہ کر جہنم وَلَا تُو کفر نہ کر جنت میں داخل ہوگا کس میں داخل ہوگا تو دیکھو کفر نہ کرنا یہ سبب ہے کس چیز کا دخول جنت کا تو سببیت ہے وئی اور لا تَقْفُرْ ہے نَحِ اور نَحِ کے بعد آیا تَدْخُلْ فِلِ مُزَارِ اور فِلِ مُزَارِ کیا ہوا کرتا ہے نَحِ کے بعد مجزوم ہوتا ہے جبکہ سببیت بھی وہاں پر موجود ہو کیا موجود ہو تو یہاں سببیت ہے تو تَدْخُلْ مجزوم ہوا پورے عبارت کیسے بنے گی بھئی لَا تَقْفُرْ ہمارا آگ میں داخل ہوگا جہنم میں داخل ہوگا بھئی کہنا ممتنے ہے کیوں جے بھئی یعنی فیلِ مُزَارِ کو یہاں جذب دینا جائز نہیں ہے بھئی جذب دینا جائز ہے اس لئے کہ اول ثانی کے لئے سبب نہیں اول کیا ہے کفر نہ کرنا تو کفر نہ کرنے سے جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا اور آگے تو کیا رہا ہے تَدْخُلْ نَارِ جہنم میں جانے کا تو کفر نہ کرنا یہ سبب نہیں بن سکتا جہنم میں جانے کا لہٰذا یہاں پر تَدْخُلْ اس پر جذب پڑھنا صحیح نہیں یعنی اس کو جوابیں نہیں بنانا صحیح نہیں کیونکہ سببیت نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے خلافن لل کے سائی بخلاف امام کے سائی وہ کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ جائز ہے وہ کیا فرماتے ہیں جائز ہے کیوں جائز ہے کہتے ہیں بھئے قرینہ بتلا دیتا ہے کہ شرط کبھی بیعینی ہی ماقبل میں عمر ہے تو ضروری نہیں شرط مصبت ہی نکالنی پڑے شرط کبھی منفی بھی نکال لیتے ہیں ہم قرینہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہے تو ضروری نہیں کہ شرط بھی ہم کیا نکالیں منفی ہی نکالیں بلکہ شرط مصبت بھی نکال تو یہاں شرط مصبت نکال لو بھئے لا تقفر کفر نہ کر ان تقفر تقفلی نعرہ اگر تو کفر کرے گا تو کس میں جائے گا حاک میں تو شرط ہم نے کیا نکالے ان لا تقفر یا ان تقفر نکالے ان تقفر بھئے تو کلام کے اندر ماقابل میں ہے نہیں لیکن ہم نے کلام جو شرط نکالے وہ کس قسم کے نکالے مصبت نکالے قرینہ وغیرہ موجود ہے بھئی قرینہ کیا ہے قرینہ موجود ہوتا ہے لہٰذا یہ کہنا صحیح ہے پھیلے مزارے کو پر جزم آکا لانا صحیح ہے اس صورت میں بھی تو کہتے ہیں یہ ومتنہ لا تقفر تدخل ان نارا اور ممتنے لا تقفر تدخل ان نار کہنا خلافا لل کسائی بخلاف امام کسائی لئن تقدیر بھئی وجہ بیان کر رہے ہیں لا تقفر تدخل ان نار کہنا ممتنے کیوں کہتے ہیں لئن تقدیر اس لئے کہ تقدیر کلام یہ ہے ان لا تقفر اگر تو کفر نہیں کرے گا تدخل ان نار تو کس میں داخل ہوگا اور یہ تقدیر تو صحیح نہیں بنتی امر وہ صغہ ہے جس کے ذریعے فعل کو طلب کیا جاتا ہے کس سے فعل مخاطب سے بھئی میں نے آپ سے کہا پٹائی کر تو میں نے یہ پٹائی کرنے کہا یہ ضرب کس سے طلب کی ہے مخاطب سے کہ ضرب والا فعل واقع کرو یہ معنی امر وہ صغہ ہے جس کی فعل سے کیا مراد ہے فعل لغوی مراد ہے ضرب میں نے ذکر نہیں کیا یہ مصدر مراد ہے امر وہ صغہ ہے جس کے ذریعے فعل کو طلب کیا جاتا ہے من فائل مخاطب سے بحض حرف المزارعات فعل مزارع کو حضب کرنے کے ساتھ امر میں آپ کیا کرتے ہیں بھئی تذریب کس سے کیا کرتے ہیں حضب کرتے ہیں حضب مزارع کو حضب کرنے کے ساتھ وَحُکْمُ آخر حُکْمُ المجزومی اور امر کے آخر کا حکم جو ہے حکم المجزومی کس کا حکم ہے مزارع مجزوم کا یعنی جیسے مزارع مجزوم ہوا کرتا تھا امر بھی اسی طرح ہوگا مزارع کیسے مجزوم ہوتا تھا کتنی صورتیں چار کبھی کیا آتا تھا جذم لم یا ذریب سکون کے ساتھ کبھی جذم آتا تھا لم یا ذریب کبھی اسخواہ نون کے ساتھ جذم آتا تھا تصنیہ جمع وغیرہ میں کبھی جذم کس طرح آتا تھا وہ یا گرتے تھے لم یا دعو وہ گر گیا لم یا گر گئی اور کبھی کیا ہوتا تھا علیف گرتا تھا لم یا سا اصل میں کیا تھا لم یا سا تو مزارے کے اندر جذم آتا تھا چار صورتوں کے ساتھ یا سکون کے ساتھ یا اسخواہ نون کے ساتھ یا اسخواہ وغیر یا کے ساتھ یا اسخواہ علیف کے ساتھ تو وہی حکم عمر کا بھی ہوگا اگر عمر بھی کس طبیل سے بنا ہوا ضمیر بارز مرفوز سے خالی ہوا اور صحیح کا صیغہ ہوا تو وہاں پر بھی کیا ہوگا بھئی آخر سے آخر میں سکون آ جائے گا سمجھ میں آیا اس ضرب آخر میں کیا آیا بھئی اس کے آخر میں کوئی ضمیر بارز مرفوز نہیں ہے اور صحیح ہے یہ معطل نہیں ہے اور اگر آخر میں نون عربی آ رہا ہو تو آخر گر جائے گا اس ریبا یہاں پر کیا ہوا ہے نون عربی تصنیہ کا عمر ہے نون عربی ہے نہیں وہ گر چکا ہے اور بھئی ارمی ارمی اس میں دیکھو کیا گری ہے یا گری ہے اس کے اندر کیا گرا ہے غو گرا ہے اس ہاں اس کے اندر کیا گرا ہے علف گرا ہے تو وہ ہکم ہوگا مزار مجزوم بھئی تو کہتے ہیں وہ حکم آخری ہی حکم المجزومی اور عمر کے آخر کا حکم مزار مجزوم کا حکم ہے آخر تو بتلا دیا فیل مزار عمر کا صغہ بنانا ہے دے دو کس کی طرح جیسے کس میں آیا کرتا تھا فیل مزار میں پھر کہتے ہیں آپ نے پڑا ہے کہ علامت مزار کو گرانے کے بعد آگے دیکھیں گے کہ متحرک ہے یا ساکن اگر متحرک ہے تو حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں وعد یعید اس عمر کیا بنے گا یعید یا گراد تو متحرک ہے لہذا حمزہ لانے کی ضرورت نہیں سمجھ میں قاتل یقاتل یقاتل اسے یا گراد ہو بھئی کیا بن جائے گا قاتل آخر میں جزم دے دو قاتل تو اپنے مزار گرانے کے ماباد ساکن ہوگا یا متحرک اگر متحرک ہے تو حرف لائیں لیکن حمزہ وصل میں پھر دیکھیں گے کہ یہ جو ساکن آ رہا ہے اس کا اگلا حرف مضموم ہے یا مضموم نہیں اگر اگلا حرف مضموم ہے تو حمزہ وصل بھی کیسا لائیں گے مضموم جلسے نصرہ ین سورو تو تن سورو سے ہم کیا بناتے ہیں کون سور بنایا کیسے آخر میں جزم دیا شروع سے علامت مضارع گرائی سمجھیں اور جب علامت مضارع یا گر گئی تو حمزہ وصل شروع میں لائیں گے اور حمزہ وصل جب لائے ہم تو یہ علامت مضارع کیا گرائی تا تا کے بعد کیا تھا نون ساکن ہے تو لہذا حمزہ وصل لانا پڑے گا اب اس ساکن سے اگلا حرف دیکھو وہ مرفوع ہے مضموم ہے یا مضموم نہیں اگر وہ مضموم ہے تو حمزہ وصل بھی کیسے لاؤ مضموم تو ان سور میں بھی نون سے آگے سور کیا ہے مضموم تو حمزہ وصل بھی کیسے لے آئے مضموم اور اگر مضموم نہ ہو اگلا حرف بھی تو پھر کیا لے کر آؤ حمزہ وصل مقصور لائیں گے چاہے اگلا حرف کیا ہو مقصور ہو یا مقصور بھی سور سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فین کان اپاد ساکن اگر اس فیلے مزارے کے بعد جس کو آپ نے حضرت کیا ہے ساکن ہے بھئی متحرک کی بات ہی نہیں کی اگر متحرک ہے پھر تو کچھ بھی نہیں کرنا بھئی سمجھ میں آئے خاتل سے بنائے امر تو تاکر آ دیں تو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے اس کو ذکر نہیں کیا ساکن ہو تو کچھ عمل کرنا پڑتا ہے وہ ساکن اگر اس حرف ساکن کے بعد کیا ہو وہ جو حرف علامت مزارد گرائی ہے اس کے بعد کیا رہا ہو ساکن اور وہ رباعی بھی نہ ہو کیا نہ ہو رباعی بھی نہ ہو کس کو نکال دیا صرف باب افعال کو نکالا ہے تو آپ کس کو بڑھا دیں گے شروع میں حمزہ وصل کو بڑھا دیں گے اور ایسی حمزہ وصل مضمومتا جو کیا ہوگی مضموم ہوگی اگر اس ساکن کے بعد کیا رہا ہو وہ مقصورت ان فی معصیوہ ہو اور اس کے علاوہ کے اندر کیا ہوگی مقصور ہوگی مثالیں سب کی ذکر کر رہے ہیں او قطل یہ کسی مثال لائے تو حمزہ وصل کون سا لائیں گے ماباد کو دیکھا تا کو تا کیا تھی مضموم تو حمزہ وصل بھی کیا لائے مضموم ہو قطل اس ضریب اس میں کیا ہے ماباد کیا ہے یز تضریبو سے بنا ہے تضریبو سے علاوات مزار گرا دی کیا ذات ساکن ذات کی اگلا حرث کیا دیکھیں گے مضموم نہ ہو تو حمزہ وصل کیسا لائیں گے مقصور تو حمزہ وصل مقصور لے آئے اور اگلا حرث کیا تھا مقصور تھا وَإِعْلَمْ اس کے اندر کیا ہے اگلا حرث کیا ہے مفتو ہے لیکن حمزہ وصل پھر بھی کیا لے کر آئے مقصور ہی لے کر آئے سورة سمجھ میں آئی اور انہوں نے کہا تھا رباعی نہ رباعی رباعی سے کیا مانا چار حرف والا یعنی جس کے ماضی میں کتے ہو اور چار حرف ایسا فیل نہ ہو یہ صرف فیلے کیا مراد ہے باب افعال مراد ہے اس لیے کہ باقی جتنے افعال ہیں جن رباعی چار حرف جن کی ماضی ہو وہ صرف چار باب ہیں یہ یاد رہو کوئی کون تھے باب افعال باب اتفعیل باب امفالہ باب اتفعیل ماضی میں کتنے حروف ہیں چار فعال کر رہما کتنے حروف ہیں چار قاتل کتنے حروف ہیں چار دہ رہا کتنے حروف ہیں چار ان سب سے ذرا ان کی مزارے لے کر آئیں اکرام کو ذرا اکرام لے کر آئیں اکرام یکرم یکرم اس کی بات ذرا چھوڑیں آگے چلیں جت قاتل یکرم یکرم تو تکرم اسے ہم نے عمر بنانا ہے تاکو ذرا گراؤ آگے ساکین متحرک ہے تو حمزہ لانے کی کوئی ضرورت ہی قاتل یقاتل تو قاتل سے عمر بنانا آگے کیا ہے متحرک ہے لہذا حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں آگے چلیں بھائی دہ راجہ یو تاکو گرائیں اگلا حر کیا ہے متحرک ہے تو یہاں تو حمزہ وصل کی کوئی بات ہی نہیں صرف رہ گیا بابی افحال بابی افحال کس سے بنایا ہے عمر کس سے بنائیں گے تو کریم اسے کس ہے تو کریم اب یہاں سے تا ذرا گرا دو کیا رہا کاف ساکین آیا کاف کیا ساکین آیا وہ جو اس کا حمزہ گر گیا تھا وہ واپس آ جائے گا بابی افحال میں ہم نے کیا کیا تھا بھائی ایک حمزہ کو گرا دیا تھا گرا یا تھا یا نہیں بھائی ایک حمزہ کو گرا یا تھا کس وجہ سے کیونکہ متقلم کے سیغے میں دو حمزہ جمع ہو رہے تھے او اک ریمو او اک ریمو تو دو حمزہ سقیل تھے اب اسے ہم نے علاج کیا اس کو گرا دیا اور پھر جب ایک سیغے میں گرا یا تو سارے باب کا حکم موافق کرنے کے لئے ہم نے سارے سیغوں میں گرا دیا حمزہ سمجھ میں ہے تو جب اب تکریم اسے سیغہ بنا رہے ہیں تا گرا دی تو اب کیا ہوا وہ حمزہ کیا ہے جو گرا تھا واپس آ گیا اور تو کیا بن جائے گا اکرم کیا بن جائے گا اکرم اس لئے انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد ساکن ہو فائن بروبائین اس کو چار حرفی نہیں ہونا چاہیے تو اب ایک حال نکل گیا آگے اس کا بتلا رہے ہیں دیکھ اگر وہ ربائی ہو فیل یعنی اس کی ماضی چار حرفی ہو تو اس میں جو حمزہ آئے گا وہ کیا ہوگا مفتو ہوگا آگ کریم میں حمزہ کیا ہے مفتو ہے و مفتو اور یہ حمزہ قطعی ہوگا یہ حمزہ وصلی یہ اس کا اپنا حمزہ ہے جو گرہ تھا واپس آگیا یہ حمزہ قطعی ہے یعنی درجہ عبارت میں گرے گا نہیں حمزہ وصلی تو درجہ عبارت میں گر جاتا ہے یہ درجہ عبارت میں نہیں گرے گا چلیے بس مران اللہ عالم بحقیقت کلام